السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر جیسے ہوں گے دوستو سپوز آپ نہیں ہتتے ہیں اور کوئی شیر چیتا یا ہاتھی یا اور کوئی جنگلی جانور آپ پر حملہ کر دے تو آپ کیسے بچیں گے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ بغیر ہتھیار کے اگر ان جانوروں سے آپ کا واسطہ پڑھیں تو کیسے بچا جا سکتا ہے یا کون سا ایسا طریقہ ہے جسے آپ اپنا کر اپنی زندگی بجا سکتے ہیں اگر آپ مزید انٹرسٹنگ اور انفرومیٹی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا تو چلیئے ویڈیو کی طرف بڑھنے ہیں دوستو شیر چیتے کتے اور سام جیسے خطرناک جانوروں کا سامنا کسی بھی شخص کے اور سان خطا کر دینے کے لیے کافی ہوتا ہے لیکن اگر آدمی اپنے حواس بہار رکھے اور ہوش مندی سے کام لے تو کچھ اقدامات کرے ان سے بچنے کا راستہ نکال سکتا ہے میں آپ کو ان اقدامات کی تفصیل اور ان جانوروں کے حملے کرنے کے طریقے اور بچاؤ کی تضابیر بھیان کروں گا دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کا شیر سے سامنا ہو جائے تو سر پٹ باگنے کی بجائے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور آنکھوں کا رابطہ کٹنے مت دیں اور اسی حالت میں آہستہ آہستہ پیچھ ہٹیں یاد رکھیں کہ کبھی بھی شیر کی طرف پشت کر کے دول لگانے کی غلطی نہ کریں شیر عموماً انسان کو مار ڈالنے کے لیے حتمی حملے سے قبل ایک یا دو بار حملہ کرنے کا دھوکہ دیتا ہے ان دھوکے کے حملوں کو بہادری سے برداشت کرنا آپ کے بچ جانے کی زمارت دے سکتا ہے شیر دھوکے کا حملہ اس طرح کرتا ہے کہ یہ آدمی کی طرف تیزی سے دھوڑتا ہے مگر چند قدم پر آکے رک جاتا ہے اگر شیر ایسا کرتا ہے تو اپنے بازوں کو باہر کی طرف نکالیے اور خود کو بڑا اور بہادر ظاہر کرنے کی کوشش کیجئے اور اتنی بلند آواز نکالیں جتنی آپ نکال سکتے ہیں ممکنہ طور پر شیر آپ کے ان اقدامات کے نتیجے میں ڈر کر باگ جائے گا شیر کا آدمی کو ہلاک کرنے کا طریقہ دراصل شیر اپنے جبڑے آدمی کے نرکرے یعنی گردن میں سانس کی نالی پر کس دیتا ہے اور دم گونڈ کر اسے ہلاک کر دیتا ہے اب آتے ہیں چیتے کی طرف اگر آپ کا چیتے سے سامنا ہو جائے تو شیر کے برقس کبھی بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی غلطی مت کریں چیتہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے کو اپنے لیے چیلنج سمجھ لیتا ہے چیتہ کبھی بھی شیر کی طرح دھوکے پر مبنی حملہ نہیں کرتا بلکہ اس کا پہلا حملہ ہی قتمی ہوتا ہے اگر آپ کا چیتے سے سامنا ہو جائے تو بلکل ساکت کھڑے ہو جائیے اور بادو پھیلا کر خود کو بڑا ظاہر کیجئے اور بلند آباد میں چلائیے چیتے کا آدمی کو ہلاک کرنے کا طریقہ دراصل چیتہ بھی شیر ہی کی طرح آدمی کی گردر دبوجتا ہے اور اس کا دم گونڈ کر مار دیتا ہے نمبر تین پر ہم بات کریں گے ہاتھے کے لیے اگر ہاتھی آ پر حملہ آور ہوتا ہے تو اپنی جگہ پر جم کر کھڑے ہو جائیں اور خود کو بہادر ظاہر کیجئے ہاتھی غصے سے اپنے کان پھر پڑائے گا اور چنگارے گا مگر آپ اپنی جگہ پر جمع رہیے یہ بھی شیر کی طرح پہلے ایک یا دو فردی حملے کرتا ہے پیسے میں آپ کو بڑا ظاہر کرنا پڑتا ہے ہاتھی کا آدمی کو ہلاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ آدمی کو اپنے دکھائی دینے والے دانتوں سے زخمی کرتا ہے اور پھر کچل کر مار ڈالتا ہے اب ہم بات کریں گے جنگلی بینسے کی جنگلی بینسے کا سامنا ہونے پر ہوا کسی پھرتی سے دوڑ لگائی ہے اور اس وقت ہار مانئے جب آپ خود سے گر جائیں اور مزید دوڑنے کی طاقت نہ رہیں جنگلی بینسہ بھی فرضی حملہ نہیں کرتا حتمی حملے سے قبل کوئی وارننگ بھی نہیں دیتا آپ کبھی بھی بینسے پر حاوی نہیں ہو سکتے اور اسے مقابلہ کر کے ہرا نہیں سکتے لہذا اس کے لیے دوڑنا ہی بہترین آپشن ہے اگر قریب کوئی درخت واقعہ ہو تو اس پر چڑھ کر بھی جان بچائی جا سکتی ہے اب دوستو جنگلی بینسہ آدمی کو ہلاک کیسے کرتا ہے دراصل جنگلی بینسہ اپنے سینگوں سے آدمی پر حملہ آور ہوتا ہے اور سینگوں سے ہی رونتا ہے اور انسان کو مار ڈالتا ہے دوستو اب ہم بات کریں گے کیسے جانور کی جن سے آپ کا واسطہ پڑ چکا ہوگا لیکن آپ کو کیا احتیاط کرنی چاہیے اس کا آپ کو نہیں پتا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اب بات کریں گے پالتو کتے کی اگر آپ گلی میں جا رہے ہوں اور پالتو کتہ آپ کے پیچھے پڑ جائے تو بھاگ کر اس سے جان بچانا ناممکن ہوتا ہے ایسے میں کھڑے ہو جانا اور کتے سے مقابلہ کرنے کا اپشن ہی باقی ہوتا ہے اپنے دونوں ہاتھوں سے گونسہ بنائیے اور کتے پر جوابی حملہ کیلئے اس کے ساتھ تحک مکانہ انداز میں کتے پر چلائیے لیکن یاد رکھئے کہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مت دیکھیں بس اس پر لاتیں اور گونسے برساتے جائیں اور چلاتے جائیں اگر کتہ آپ کو زمین پر گرانے میں کامیاب ہو جائے تو اپنے گلے اور گردن کے پیچھلے حصے کو اپنی کونیوں سے چھپا لیں پھر جب موقع ملے اس کی آنکھ پر گونسہ مالیں کتہ آدمی کو ہلا کیسے کرتا ہے دراصل کتہ عمومت آدمی کی خون کی نالی پر کارتا ہے اور یوں خون بہ جانے سے اس کی موت واقعہ ہو جاتی ہے دوستو اب ہم بات کریں گے سام کی اگر آپ کا سام سے سام نہ ہو جائے تو آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے کی کوشش کیجئے اور پیچھے ہوتے ہوئے اپنی سمت تبدیل کرتے رہیے اگر آپ دیکھیں کہ سام آپ کے پیچھے آ رہا ہے تو زور سے پیر زمین پر پٹھیں تاکہ اس سے زمین میں تھرتراہت پیدا ہو اور سام ڈر کر اپنا راستہ بدل لے اگر بد قسمتی سے سام آپ کو کٹ لیں تو جسم کے اس متاثرہ حصے کو دل سے نیچے رکھئے تاکہ زہر دل تک پہنچنے میں زیادہ سے زیادہ وقت لگے ساتھ ہی فوری طور پر قریبی حضب تال پہنچنے کی کوشش کیجئے اگر ممکن ہو تو اس سام کی ایک تصویر بنا لیجئے تاکہ ڈاکٹر تصویر کو دیکھ کر فوری طور پر زہر کی قسم کی تشخیص کر سکیں اور آپ کو بہتر دوا دے سکیں دراصل سام جو ہوتا ہے اس کی مختلف اقسام ہوتی ہیں مختلف اثر کا حامل زہر پایا جاتا ہے بعض ساموں کے زہر سے دل کی دھڑکن لک جاتی ہے اور آدمی موت کے موں میں چلا جاتا ہے بعض اقسام کے زہر سے انسان کے پٹھے مفضوج ہو جاتی ہیں اور بعض سے آدمی کا خون اس قدر گاڑا ہو جاتا ہے کہ وہ وریدوں میں بہنے کے قابل نہیں رہتا اور یوں موت واقع ہو جاتی ہے دوستو اب میں بتاؤں گا آپ کو زہریلی مکڑی کے مطلب زہریلی مکڑی کے حملے سے بچنا تقریبا ناممکن ہوتا ہے آدمی کو پتہ ہی اس وقت چلتا ہے جب یہ کاٹ لیتی ہے اگر کسی کو زہریلی مکڑی کاٹ لے تو اسے اپنے زخم کو اچھی طرح سابر سے دھونا چاہیے اور تھنڈیڈ کور کرنی چاہیے اس کے بعد ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے مکڑی کا زہر کیسے اثر کرتا ہے دراصل سابر ہی کی طرح مکڑی کی بھی مختلف اقسام پائی جاتی ہیں جن کا زہر بعض تو خون کو گاڑا کر دیتا ہے اور بعض ہمارے نروس سسٹم کو افیکٹ کرتا ہے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ کو احتیاطی تدابیر بتائیں یہ ہنڈر پٹسنٹ کام نہیں کرتی لیکن عموما ان جانوروں کے حملوں میں یہ چیزیں نوٹ کی جا چکی ہیں اگر آپ ان چیزوں پر عمل کرتے ہیں تو کہہ لیں سیونٹی پٹسنٹ جو میں نے اس ویڈیو میں بتایا ہے ویسے ہی ہوگا اور آپ جو ہیں وہ اپنی جان بچا سکتے ہیں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ مزید انفرمیٹی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیے گا آپ سب کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ